ہائی ٹیک نیوز ہمارے کینڈیڈیٹس جیت رہے ہیں اور پورے دیش میں چار جون کو آپ دیکھیں گے کہ جو ریزلٹ آئے گا اس میں بھی آپ نون بی جے پی سرکار انڈیا ایلائنس کی سرکار اور ایک نیا پردھان منطری دیش کو ملے گا اور جمہو کشمیر کو اسمبلی کے چناب آ رہے ہیں اور نیا مکہ منطری بھی جمہو کشمیر کے لوگوں کو ملے گا لیکن سوتروں کے حوالے سے یہ جانکاری آ رہی ہے کہ جمہو کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی صرف اٹھائیس سیٹوں کے اوپر چناب لڑ رہی ہے تو جمہو کشمیر کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے پردھان منطری نرندر موڈی جی سے گرہ منطری امیت شاہ جی سے اور بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ آپ جمہو کشمیر کی کتنی سیٹوں کے اوپر آپ اسمبلی کے چناب لڑیں گے نمبر ایک نمبر دو آپ کس پارٹی کے ساتھ جمہو کشمیر میں ایلائنس کریں گے کیا اپنی پارٹی علطہ بخاری کے ساتھ غلام نبی آزاد کے ساتھ یا پیپلز کونفرنس کے سجاد لون کے ساتھ ایلائنس کریں گے کیونکہ جمہو کشمیر کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد ہماری ریاست کو برباد کر دیا اور ایسا کون سا جائچند ہے جس کے ساتھ آپ اسمبلی کے چنابوں میں ایلائنس کریں گے اور کتنی سیٹوں کے اوپر آپ جمہو کشمیر میں چناب لڑیں گے اور یہ سوال تو بھارتی جنتہ پارٹی سے اس لیے بھی بنتا ہے پردھان منتری جی سے گرہ منتری جی سے اور ان کے الیکشن انچارج جمہو کشمیر کے انچارج جو ان کے نیشن جنرل سیکریٹری ہیں ترون چک جی پردیش شدہک سے بھی یہ سوال کھڑا کرتا ہوتا ہے کہ آپ تین امیدوار ہی نہیں کھڑے کر پائیں تیار کر پائیں پورے جمہو کشمیر کو آپ نے پورے ملک میں پوری پارلیمنٹ کے جنابوں میں آپ نے بیچ دیا ہمارے آرٹیکل تین سو ستر کے ایبروگیشن کو بیچ دیا ہماری ریاست کے اوپر جم کر کے سیاست کی دوگرا ریاست کو جم کر کے برباد کیا ہندو مسلم سکھ حسائی گجر بکروال چناو ویلی پیر پجار پہاڑی لوگوں کی پگڑی جم کر کے آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی نے اوشالی اور جن شرطوں کے اوپر ہمارے بزرگ انسٹومنٹ آف اسیشن الہاق کر کے گئے تھے اس کی دجیاں اڑا دی اور پردھان منتری جی تو موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی دجیاں اڑاتے نظر آئے کہ ان کو آج ایک بھوت شوار ہو گیا پردھان منتری جی کو کہ وہ ہمارے یوہ آئیکون بیویکہ نان جی کے رول کے اندر کنیا کماری میں وہ بیویکہ نان جی کے رول کا بھوت پردھان منتری جی کو شوار ہو گیا اور وہ کنیا کماری میں تٹ کے اوپر ویٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے اور آہ سواگت کرتے ہیں کہ جو ہمارے انڈیا الائنس کی اور کانگریس پارٹی نے بہشکار کر دیا وہ موڈی میڈیا گوڈی میڈیا کے ایگزٹ پولس میں شامل ہونے سے کیونکہ یہ لوگ پچھلے دش سالوں سے تمام ملکی اپوزیشن پارٹیز کا مزاق اڑاتے رہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ بنے رہے یہ نیشنل گوڈی میڈیا اور بالکل صحیح کیا انڈیا الائنس کی آج بیٹھک بھی ہے اور اس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے چار جون کو ہمارے جمہو کشمیر کی پارٹیوں کی ہمارے الائنس پارٹنرز کی بھی بیٹھنگ ہوگی چار جون کے بعد اور ہم یہ جمہو کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ کس کو آپ نیا مکھے منتری جمہو کشمیر کا بنانا چاہتے ہیں اس سے پہلے ہم بھارتنی جنتہ پارٹی سے یہ آپ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا مکھے منتری کا چہرہ جمہو کشمیر یہ کون ہے بتائیے آپ کس پارٹی کے ساتھ گھڑ بندن کر رہے ہیں بتائیے آپ کتنی سیڈوں پہ چڑاو لڑ رہے ہیں بتائیے آپ اپنا سی ایم کا کینڈیڈیٹ بتائیے اور ہم عوام سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ جمہو کشمیر کا نیا مکھے منتری چیف منسٹر آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو جن جن لوگوں کے پاس جائے گی وہ سب بھی بتائیں گے کہ کس کو فانڈیشن کے مانیجنگ ڈرسٹی پرساد رو سینجر خائدین نصرم پلی ملہ رڈی نائب صدور پی جنگہ رڈی اسسٹن سیکرٹری اور دیگر پوسٹرز کی نخاب کو شائع کر رہے ہیں مرکز نے تمام ریاستوں اور مرکز کے ذرانتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ چار ریاستوں میں ایچ فائی این ون وائرس کی کیس ریپورٹ کرنے کی تناظر میں کئی احتیاطی اختامات کریں مہکمہ حوانات وہ پروری اور نیشنل سینٹر فور ڈیزز کنٹرول نے بیس مہی کو تمام ریاستوں کے لیے ایچ فائی این ون پر ایک مشتری کا ایڈویزری جاری کی تمام ریاستوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ تمام صحت کے دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں اور پرائیوٹ پریکٹیشنرز کو کیس کی تعریفوں پر توجہ دیں دہلی میں کانگریس صدر بلکار جن کھڑگی کی رہائشگاہ پر ہندوستان اتحاد کی میٹنگ منقض ہوئی جس میں کئی کانگریس لیڈران نے شرکت کی چار لوگوں کی موت واقع ہو گئی جب ان کی سکورپیو کار ارہا والی ایکس روٹ پن جو گلامہ گدوال زلے کی خریب اکلوری سے ٹگرہ گئی چیف الیکٹرل آفیسر وکاس راج نے کہا ہے کہ ریاست میں گنتی کے مراقص میں سیکیورٹی کے چار درجے ہوں گے انہوں نے ہیڈرباد میں منقضہ ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا انہوں نے کہا مضبوط کمرے سے کاؤنٹنگ سینٹر تک مضبوط سیکیورٹی ہوگی انہوں نے کہا کہ چار جون کو کوسٹل ویلٹ کی گنتی صبح آٹھ بجے شروع ہوگی اور ای وی ای میں ووٹوں کی گنتی صبح ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگی یہ انکشاف ہوا ہے کہ تین اسمبلی سیگمنٹس میں چوبیس راؤنس کی زیادہ سے زیادہ تعداد شمار کی جائے گی خواہیت کا اعلان اس وقت کیا گیا جب شام باہر سامنے آ رہے ہیں انتخابات میں نکلنے والے تین کروڑ اب تیس لاکھوں میدواروں نے اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کیا اور انکشاف کیا کہ اس مقصد کے لیے پینٹیس ہزار آٹھ سو آٹھ پولنگ سینٹرز خائم کیے گئے یہ انکشاف ہوا ہے کہ گنتی کے مراکس میں انتظامت مکمل ہو چکے ہیں تلنگانے کی یومیت آسیس کا جشن منانے سے پہلے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ تلنگانے کی جدوچہت کہاں سے شروع ہوئی اور جب آپ عثمانیہ یونیورسٹی کا نام ستے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ ہے تلنگانے کی جدوچہت الہدہ ریاست کی تحریک میں عثمانیہ یا وشباد یا علم کی کردار کو پراموش نہیں کیا جا سکتا یہ کہنا کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ طلبہ کی طرف سے مٹھی بند کر کے اور رجائے تلنگانہ کے ناروس نے دہلی لرس اٹھا یہ عثمانیہ یونیورسٹی تھی جس نے تلنگانہ تحریک میں جان ڈال دی دو جون کو تلنگانہ کے یومیہ تحسیز کے موقع پر عثمانیہ یونیورسٹی جدوچہت کا میدان ہے اور یہ کئی تحریکوں کی بنیاد ہے کسی بھی تحریک کی بنیاد یہیں ہوتی ہے بیروا میں نالہ سکھناک پر موجود اہم رابطہ پل کو ایک مرتبہ پھر ٹرافکی آمد ورفت کے لیے بند کر دیا گیا اس پل پر فیلحال تامری کام شروع کیا گیا ہے لوگ پیدل سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ٹرافکی آمد ورفت بھی متاثر ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بیروا میں لوہی کا یہ پل انیس سو نوے میں فوج کی جانب سے تعمیر کیا گیا تھا تب سے یہاں نیا پل تعمیر نہیں ہو سکا یہاں پہ چلنا دیکھیں ایڈمیسریشن نے آلرڈی اس بریج کو انسیف قرار دیا ہے جب کچھ مہینے پہلے یہ بریج ٹوڑ گیا تھا اور پھر محکمہ نے اس بریج کو بالکل کمپلیٹلی انسیف قرار دیا ہے اب چونکہ یہاں پہ ایک نیا بریج جو بنانے کی ایک ریکویسٹ ہمارے پورے علاقے نے پچھلے کئی دہائیو سے ایڈمیسریشن کو جو ہے ریکویسٹ کر رہے ہیں ابھی تک مجھے نہیں لگتا ہے اس پہ کوئی آنکریٹ کوئی پلان بنا ہے یا کوئی اس کا بلوپرنٹ ابھی بھی ایڈمیسریشن کے پاس ہے چونکہ چونکہ میں یہ بات یہاں پہ بلکل واضح کرنا چاہوں گا ہمارے بیسٹک ڈیولپنٹ کاؤنسل کے جو اونریبل چیئرمین ہے وہ ہمارے ہی بیروا کے ڈیڈی سی میمبر بھی ہے ابھی تک مجھے نہیں لگتا ہے انہوں نے اس پہ کبھی کوئی بات کی ہو یا ان کے پاس کوئی کانکریٹ پلان ہو یا انہوں نے کبھی اس کی ریکویسٹ جو ہے سبلٹ کی ہو مجھے نہیں لگ رہا ہے ایسا کہیں پہ چونکہ یہ بریج ابھی تک بننا چاہیے تھا ڈیڈی سی کاؤنسل کو چار سال ہو گئے پانچوا سال آنے کو ہے ابھی تک مجھے بتائیے یہ بریج کیوں نہیں بنا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے دوسری بات جب یہاں کے جہاں کا لوکل ہمارا ایڈمیسٹیٹوز سیٹ اپ ہے انہوں نے اس محکمے کے ساتھ ان دیو کنسلٹیشن with the experts اس بریج کو انسیف قرار دیا ہے کیسے اس بریج پہ موٹر وہیکل انسپیکٹر سنواز نے کہا ہے کہ پرائیوٹ ٹرائول کے مالکان خوانین پر سختی سے عمل کریں بسورت دیگر مناسب کاروائی کی جائے گی محکمے ٹرانسپورٹ کے حلکاروں نے مولا بائی پاس پر گاڑیوں کی چیکنگ کرتے ہوئے ہیدرباز سے خواہد کے خلاف سامان لانے والے چار پرائیوٹ ٹرائول بسوں کو پکڑ کر اپنے خبزے میں لے کر بس اسٹینڈ کے ہاتھے میں رکھا دوسری جانب روامہ کی بارت تاجیخ سے سکولوں کے آفغاز کے اپیشن ایزر ٹرانسپورٹ حکام نے پرائیوٹ سکولوں سے تعلق خرکنے والی بسوں کے ٹرائیوروں کو آگاہی فراہم کی ہے موٹر وہیکل انسپیکٹر سنواز نے اسسٹینڈ موٹر وہیکل انسپیکٹر محش کے ہمراہ بسوں سے متعلق خواہد وضابطی کی وضاحت کی انہوں نے کہا ہے کہ پرائیوٹ ٹرائولرز کے مالکان خلاف ضابطہ سامان لہ رہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ پرائیوٹ ٹرائولرز کے مالکان کو خواہد پر عمل کرنا ہوگا مالکان خلاف ضابطہ سامان لہ رہے مالکان خلاف ضابطہ سامان لہ رہے مالکان خلاف ضابطہ سامان لہ رہے برحلب چٹ کروش لہapa خلاف ڈا حمل ق Return prefer ڈا حمل مالکان خلاف ضابطہ سامان لہ رہے ٹرائعہ ٹڈانی México خلاف مدن آپ معشتہ میں سے آپ کو دیکھنے کے لیے زیادہ کرنا چاہتے ہیں صورت میکنے کا محلوبا ہے انہوں نے چاہتے ہیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں شکرینٹ میکنے کا ہم سلام موسیقی 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 حیدرباد پالیمانی حلقوں کے ریٹننگ اپسران کے ساتھ ووٹوں کی گنتی کی انتظامات پر پریس کانفرنس کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حیدرباد و سکندرباد پالیمانی حلقوں اور زلے کے سکندرباد کا انچارنمنٹ اسمبلی حلقے کے زمین انتخابات کے سلسلے میں اس ماہ کی چار تاریخ کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی وزراء پونم پربھاکر جوپلی کرشنہ راو میر گدوال وجلکشمی احمل دانم ناگندر راجہ صبح ممبران انیل یادف فائنانس کارپوریشن کے چیرمن راجعہ اور دیگر احمقائدی نے پریڈ گرانڈ میں منقض ہونے والی تلنگانہ یوم تاسس کی تقریبات کی تیاریوں کی نگرانی کی وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ اگرچہ تلنگانہ کے عوام کی امانگوں کے مطابع قریہ ست کے تشکیل کو دس سال ہو چکے ہیں لیکن ہم دو جون کو تلنگانہ کا یوم تاسس منا رہے جو کہ عوام جمہوری طور پر چاہتے تھے سائبر آباد کمیشنر ایڈ کے حدود میں بعض پولیس اسٹیشنوں کے تحت آنے والے علاقوں میں امن و آمان امن و آدش کو برخرار رکھنے اور امن کے خلافرز کے واقعات کو روکنے کے لیے آئی اویناش موہنتی آئی پی ایس کمیشنر اف پولیس سائبر آباد نے اختیارات کا استعمال کیا ہے اس طرح سائبر آباد پولیس کمیشنر ایڈ کے حدود میں پولنگ کے لیے پابند علاقوں حلقوں میں چار جون کے شام چھ بجے سے پانچ جون کے چھ بجے تک پانچ سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی آئیت کی ہے اور چار جون کو منقض ہونے والے ہاؤس آف پیپل لوگ سبھا دوہزار چوبیس کے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے پیشنیزر مذکرہ مدت کے دوران غیر قانونی جلسوں پر مکمل پابندی اور جلسے جلسوں پر مکمل پابندی آئیت ہے کانگریس لیڈر جہرام رمیش نے کہا ہے کہ امید شاہ نے ای سی آئی سویپ سے موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا مزاق بڑھایا ہے وزر داخل امید شاہ سے فون پر بات ہو رہی اب تک وہ ایک سو پچاس سے زیادہ افسران سے بات کر چکے ہیں افسران کو اس طرح کھولے آم دھمکیاں دینے کی یہ کوشش انتہائی شرمناک اور ناخابل خبول ہے سی پی آئی کی ریاستی سیکرٹری کیرام کرشنا نے واضح کیا ہے کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے اے پی کے ساتھ شدید نائنصافی کی اور خرضوں میں دوبی ہوئی ریاست کے لیے خصوصی درجہ ہی واحد بنا گا ہے انہوں نے کہا ہے کہ خصوصی درجہ صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ملک میں ہندوستانی اتحاد برسر اختدار آیا ملک بھر میں شدید عوامی مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے نیرندر موڈی کے دوبارے اختدار میں آنے کا امکان نہیں انہوں نے کہا ہے کہ اتحاد کے حق میں اچھے نتائج آ رہے ہیں اس لیے انہوں نے جنربابو اور جگن کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کرسی کی خواہش کو چھوڑ دیں اور ایسے فیصلے لیں جو ریاست کے لیے اچھے ہوں اس کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ